نمشکار میں یشپالہنس کرنال سے جوتش کی وارتہ انترکش کے اندر سب سے بڑا گھرہ مہاراج برسپتی ہے جو اپنا پرکاش پھر بھی سوریہ سے لیتا ہے کیونکہ سوریہ پر کو پرکاش پنج کہا گیا جیسا کہ میں پہلے کہتا رہتا ہوں کہ اگر لگن کے اندر سوریہ بیٹھ جائے تو بیوا میں بادھائیں ڈالتا ہے لیکن برسپتی میں ایسی کوئی استطیق نہیں ہے اگر برسپتی لگن میں بیٹھ جائے تو اتھی کلیانکاری ہو جاتا ہے اگر کہیں کی اندر میں بیٹھ جائے تو اور زیادہ کلیانکاری ہو جاتا ہے اگر کہیں ترکون میں پنچم یا نوم میں برسپتی بیٹھ جائے اور راشیاں بھی اس کے اپنی ہوں مطر راشیاں ہوں ڈگریاں بھی ٹھیک ہوں تو کلیانکاری ہوتا ہے چھترت بھاو کا برسپتی وقتی کو سماج میں بڑی انتی دیتا ہے دشم بھاو کا برسپتی وقتی کو سرکاری کاموں کے اندر بڑی سفلتا دیتا ہے پیارے بندو برسپتی اگر سبتم بھاو کے اندر ہو تو ایسے وقتی کو جیون ساتھی بہت گیاں مان اور بودھی مان ملتا ہے برسپتی پر چرچہ بہت لنبی ہو سکتی ہے برسپتی اگر گیارویں بھاو کے اندر ہو وہ وقتی جو دھن کماتا ہے وہ کبھی انیتک دھن نہیں ہوتا دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا وقتی وقتی کو گیتکار بنا سکتا ہے سنگیتکار بنا سکتا ہے اور اس کی بودھی کے اندر بہت سی نئی باتوں کا جنن کر سکتا ہے پانچ میں گھر میں بیٹھا ہوا اگر اوچ کا برسپتی ہو یہ میں نے بڑے بڑے وقتی لوگوں کی کنڈلیوں کے اندر دیکھا وہ نئی نئی رچنائیں لکھ ڈالتے ہیں کر ڈالتے ہیں برسپتی کے اندر بہت بڑے ہیں برسپتی اگر شکر کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کی پرتیپہ میں کئی نہ کئی کمی آتی ہے کیونکہ دونوں گھرو گرہ ہو کر بھی گروہ دی ہیں لیکن اگر برسپتی منگل کے ساتھ بیٹھ جائے اور لگن میں آ جائے ایسا وقتی بہت دھنوان ہوتا ہے آج کی وارتہ کو میں برسپتی تک اسیمت رکھوں گا برسپتی اگر تیسرے بھاو میں ہوتے ہیں آدمی کبھی شبکاری نہیں کر سکتا شبکاری ہی کرے گا چھٹے بھاو میں برسپتی ہو تو ایسے لوگوں کے شطروں نہیں ہوتے وہ سب کے ساتھ سمانتا کبھی وار رکھتے ہیں اشٹم بھاو کا برسپتی وقتی کو روگی تو بناتا ہے لیکن اس کے اندر بولنے کی عبود پور شنطہ دیتا ہے کیونکہ اس کے سیدھی درشتی دوسرے گھر پر جا رہی ہوتی ہے جو وانی سے سمبند ہے برسپتی اگر دو آدش بھاو میں شلا جائے یہ بات مہاراج بھریو نے بھی پراشر نے بھی لکھی ہے کہ اگر برسپتی بارویں بھاو میں شلا جائے ایسا وقتی اپنی وردہ آوستہ سے پہلے پہلے اپنی سمپتی کو دان کر دیتا ہے اور سماج میں ایک ستھان کماتا ہے دسویں گھر کا برسپتی تو بھیکتی کو راج اتکاری بناتا ہے بناتا ہے نوم بھاو میں بیٹھ جائے